نمسکار میں پی ایم ڈین اے سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمالیار اس وقت ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت بڑی قبر کے بارے میں جو کہ ریلیٹ کرتی ہے یہاں پہ وولی ووڈ کے سوپر سٹار سلمان خان کے نپال آنے کے بارے میں دوستو یہ جو قبر ہے وہ دوبارہ سے یہاں پہ کافی جیدہ وائرل ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے کے ریزن کو بھی ہم جانیں گے اس کے علاوہ پہلے بھی ایسی قبریں یہاں پہ سامنے آئی تھی ہمارے تو اب یہاں پہ یہ ڈیسیجن لینا بہت زیادہ کٹھین ہو رہا ہے کیا یہ خبریں صحیح ہیں یا پھر پہلے والی خبریں صحیح تھی دونوں ہی باتوں پر ہم بات کریں گے کیا ابھی جو یہاں پہ سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں ان کی بھی پوشٹی کریں گے پوری برپور ہم تو ویڈیو کے ان تک بنے رہی ہے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیگن دبا لیجئے دوستو سلمان خان جو کہ ایک بہت بڑے یہاں پہ سپر سٹار ہیں وولی ووڈ کے اور نہ اکیول ان کے یہاں پہ بھارت میں بلکہ نیپال میں بھی بہت زیادہ فین فلوئنگ ہے اور انہیں لو کرنے والے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں یہاں پہ نیپال کے اندر نیپال کے اندر ان کی بہت سی فلمیں جو کہ ہٹ رہی ہیں نیپال کے اندر بھی جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی فین فلوئنگ کتنی ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے یعنی کہ لاش ٹائم جو سلمان خان ہے وہ کب آئے تھے نیپال کے اندر تو آخری بار وہ انیس سو بانوے میں نیپال کی یاترہ انہوں نے کی تھی اور یہاں پہ جو وہ آئے تھے وہ ایک نیپالی پروتار ہوئی اور بریٹیس سینہ کے صدر سے نرمل پجارہ کے آمنترن پر آئے تھے اس ریپورٹ کے مطابعت یہ کہا جاتا ہے کہ آمنتریت کیا گیا تھا اور اس کے لیے وہ آئے تھے اپنے مطرتو یا پھر اپنے مطرت پر نشتے کو نبھانے کے لیے اب یہاں پہ دوسری بڑی بات کی پچھلے مہینے سے ایک اپوا پھیل رہی تھی کہ جو یہاں پہ سلمان خان ہے وہ آنے والے ہیں تو پچھلے مہینے والی جو اپوا تھی وہ کہنے کہیں صحیح بھی تھی اور کہنے کہیں غلط بھی تھی کیونکہ وہاں پہ ایک پوسٹ میں نظر آتا ہے اپنے سوشل میڈیا آکاؤنٹ پہ سلمان خان کے ساتھ تصویر پوسٹ کرتے ہوئے پجارہ لکھتے ہیں کہ سلمان بھائی سے مل کر کتنا اچھا لگا ونمر اور مہان جلد سے دوبارہ ملنا ہوگا اور انہوں نے نیچے یہ بھی لکھا کہ ہمارا بروڈرز کنٹری کے اندر سواگت ہے تو یہاں پہ کچھ نے کچھ ایسا لگا کہ سلمان خان آنے والے ہیں اور سلمان خان پلان کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ دو دن پہلے ایک بہت بڑا گھٹنا گھٹی جس کے اندر وولی وڈ سپرسٹار سلمان خان اور منیشٹر پریم علی جو کی اپنے ویجولائز ٹاک کرتے ہوئے دکھائی دیئے یہاں پہ ایک دوسرے سے میٹنگ کے جریعے جو یہاں پہ ٹاکنگ کر رہے تھے اور سلمان خان نے یہ بھی کہا that he will come to Nepal یعنی کہ سلمان خان خود نے یہ کہا کہ وہ جلد ہی یہاں پہ نیپال آنے والے ہیں most probability on second week of jesta اور منیشٹر علی نے بھی یہ کہا کہ آپ کو invite کر رہے ہیں ہم آپ آئیے اور سلمان خان کو یہ بھی رائے دی کہ آپ mountain flight پر آئیے اور یہاں پہ آکے آپ breakfast کیجئے اور یہاں پہ Everest Resin کا جو مہاول ہے وہ دیکھئے علی also said that he is a big سلمان خان فین یعنی کہ جو منیشٹر پریم علی تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلمان خان کا میں بہت بڑا فین ہوں ان کو خود کو کہا اب یہاں پہ یہ تو clear ہو گیا کہ سلمان خان آنے والے ہیں جلد ہی اور وہ بھی جیشٹہ میں اب کہاں پہ آنے والے ہیں اس کا کھلاسہ بھی ہو چکا ہے وولی ووڈ سٹار ابینیتہ سلمان خان نے یہ کھلاسہ کیا ہے کہ جو یہاں پہ جیشٹ ماس ہوتا ہے اس کے دوسرے سپتہ میں وہ دسرت سٹیڈیم میں آنے والے ہیں اور نہ کیول سلمان خان بلکہ سلمان خان کے ساتھ یہاں پہ سنگیت کے جو بڑے بڑے اور سٹارز ہیں ان کے ساتھی سٹارز کہہ سکتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آنے والے ہیں اور یہ ایک سونگ کا جو کاری کرم ہے وہ رہنے والا ہے اور وہ نیپال پہنچنے کے لیے یہاں پہ سبھی نیپالیوں کو اس سٹیڈیم میں آنے کے لیے بھی آمن ترید کرتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ نمستی نیپال آپ کو سنگیت کاری کرم دیکھنے کے لیے اور یہاں پہ ایک وائیڈ نمبر آف کراؤڈ آنے کے لیے ہم انتجار کریں گے اور یہ جو انتجار ہے وہ اب جلد ہی پورا ہونے والا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ کاری کرم ہے وہ صرف اور صرف خوشی اور مستی کے لیے ہے تو آپ سبھی کا سواگت ہے اس کے اندر آنے کے لیے اور یہاں پہ انہوں نے ایک بات اور بھی کہی کہ برودرز کنٹری نیپال جو کی بہت ہی بڑا یہاں پہ سندیش دیتا ہے بھارت اور نیپال کے رشتوں کو لے کر اور انہوں نے یہاں پہ انیس سو بانوے میں جب آئے تھے تو انہوں نے کس طرح سے انجوئے کیا تھا اس یاترہ کو ایک سنہیرہ سفر تھا انہوں نے نیپالی لوگوں کی جو یہاں پہ کوالٹیز ہیں ایسے کہہ سکتے ہیں یا پھر انسانیت یا پھر بھاوکتہ ایمانداری یہ ساری چیزیں انہوں نے ریالائز کری اس موقع پر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ سے ہونے والا ہے اور اب کی بار اس سے بھی بہت بڑا ہونے والا ہے جو کہ ایک بہت بڑی خبر بن جاتی ہے دوستو اور یہ ستے نیوز ہے یہاں پہ یہ ویریفائی ہم نے کرا ہے تو اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا کہ سلمان خان کے بارے میں کوئی اپھوا پھیلائی جا رہی ہے دوستو اس کے بارے میں آپ کا کیا ویچار ہے سلمان خان آئیں گے تو آپ کو کیسا لگے گا اپنے ویچار کومنٹ سیکھیں میں جرور لکھئے چلی آج کے لیے تو نہیں رکھتے ہیں آگے کوئی نئے اپ ڈیٹ میز لائے پھر آپ کے سامنے آج لگوں گے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نبالی سی تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملسکے